بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جس نعمت میں ناشکری ہو وہ نعمت کبھی ہمیشہ نہیں رہ سکتی کسی بھی محفل میں ہماری نشیست و برخواست اور گفتگو سے حاضرین کی عزت بڑھنی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی فیل سے کسی کا دل دکھ جائے اصلاح نفس کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے تاکہ تمہارے اندر اچھی صفات پیدا ہوں جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو وہ اپنی زبان سے مت نکالو جس قدر ممکن ہو لوگوں کے حجوم سے بچو اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو وہ اپنے دوست سے بھی مت کہو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن ہو جائے جس طرح تم کسی کو اپنے حسنوں اخلاق سے دوست بنا سکتے ہو اسی طرح بد اخلاقی سے اپنے دوستوں کے مخالف بھی بن سکتے ہو جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ہوں جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے خبردار اس عورت پر ہر گز بروسہ مت کرو جو کند ذہن اور بے شعور ہو بد گمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو کہ تجھے دنیا میں کوئی ہم درد نہ ملے ہر قسم ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو اصلاح پسند اور اکل مند لوگوں سے مشاورت کرتے رہو نیکی کرو اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھاؤ بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی بدی سے دور رہنے کی کوشش کرو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ